بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عبید بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی ناظرین ہر طرف ارتگرل غازی کا چچا ہے ہر شخص جو ہے وہ اس کا ذکر کر رہا ہے کوئی اس کے اپیسوڈ تلاش کر رہا ہے کوئی سیزن تلاش کر رہا ہے کوئی ڈبنگ کا پوچھ رہا ہے کوئی سب ٹائٹلز کا پوچھ رہا ہے یعنی ہر شخص کو جو ہے ارتگرل اس نے اپنے بخار میں مبتلا کیا ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مسلمانوں پر بنا ہوا ایک سیزن ہے ایک ڈراما ہے ترکی کے جو مشہور کردار تھے جنہوں نے جو خلافت عثمانیہ جو سلطنت عثمانیہ بلکہ جو قائم کی تھی ان کے اوپر بنا ہوا ہے جو ان کی ابتدا تھی ارتگرل غازی جو تھے وہ ایک کردار تھے حالانکہ تاریخ کے اندر ان کا اتنا خاص جو ہے وہ ذکر موجود نہیں ہے ان کی اولاد کا موجود ہے بعد میں سلطنت عثمانیہ کا بھی موجود ہے لیکن لوگ بہت زیادہ associated ہو چکے ہیں اس پر تنقید ہوئی تو لوگ اس پر بہت جذباتی ہوئے لوگ ٹیک ٹاک بنا رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں کر رہے ہیں تو اس کی مین ریزن یہی ہے کہ وہ مسلمان شخصیت تھے ان کے بارے میں جو چیزیں اس میں پولٹریئر کی گئیں تو لوگوں کو ان کے بارے میں جان کے بہت زیادہ attachment بن گئی مذہبی point of view سے کہہ لیں یا جو بھی اب کہہ سکتے ہیں ایک hero جو ہوتا ہے وہ جس طرح لوگ کو پسند آتا ہے لیکن میں آج آپ کو ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بتاؤں گا ناظرین جو وہ بھی مسلمان تھے اور ایک ای کردار ہی کچھ ایسی ہے میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ وہ شخص کون تھا اس کی زندگی کیسی تھی اور اس سے جڑی ہوئے وہ کیا واقعات ہیں جس کی وجہ سے وہ اتنا قابل یا اتنا اس قابل شخص ہے کہ اس سے محبت ہو جائے یا لوگ اس کے کردار سے پیار کریں یا اس کو اچھے الفاظ میں یاد رکھا جائے کیونکہ وہ بھی ہمارے ایک hero تھے اگر آپ ان کو ٹیپو سلطان آف افریقہ کہیں تو میرا خیال ہے وہ غلط نہیں ہوگا یا ان کو ملا عمر آف افریق کہیں تو بھی یہ غلط نہیں ہوگا ان کا نام تھا عمر المختار عمر المختار جو ہیں بہت سارے لوگ شاید آپ میں سے جانتے ہوں گے لیکن بہت ساروں کو نہیں پتا ہوگا کہ عمر المختار کون تھے ان کا پورا نام تھا عمر المختار محمد بن فراہات المنیفی اب منیفی ان کا جو تھا وہ بسیکلی برادری تھی قبیلہ تھا جو کہ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ قبیلہ سید تھا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے تھا تو یہ لوگ جو تھے یہ لیبیا کے سہراؤں کے اندر آباد تھے اور ساتھ ہی جو افریقہ ہے اس کے سہراؤں بھی لگتے تھے مصر بھی اس کے ساتھ لگتا تھا تو ان کی جو پیدائش تھی وہاں کے زنزور تبروک سٹی کا کوئی ایک ٹاؤن ہے وہاں پہ یہ پیدا ہوئے تھے وہ ساحلی علاقہ ہے تو جس گھر میں پیدا ہوئے عمر المختار بہت غریب گھر تھا باپ ان کے بچپن میں ہی چلے گئے اس کے بعد ان کو ایک شیخ نے اڈاپٹ کر لیا جہاں پہ ان کی بنیادی تعلیم کا انہوں نے سلسلہ شروع کیا قرآن حدیث اور تفسیر وغیرہ یہ پڑھتے تھے اچھا ان کا جو تعلق تھا وہ السنیوسی جو ہے ان کا فرقہ تھا اور یہ فرقہ 1837 میں مکہ میں بنایا گیا تھا ایک شیخ تھے ادھر کے انہوں نے یہ بنایا تھا اور یہ سوچتے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ ریلیجسلی اور پولٹیکلی جو ہے اپنی مقصد سے ہٹ رہے ہیں تو انہوں نے بیسیکلی اس کے ریوائیول کے لیے یہ ایک فرقہ بنایا تھا اور ان کا اسی فرقے سے تعلق ہے وہ ایک مومنٹ بھی چلی تھی سنیوسیڈز مومنٹ جو تھی جس نے اپنے خطے کے لیے یا اسلام کے لیے بہت ساری جنگیں بھی لڑییں تو اس بارے میں میں آگے آپ کو بتاؤں گا اچھا اس کے بعد یہ تھا کہ انہوں نے وہی جو ان کی سنیوسیوں کی ایک یونیورسٹی تھی ایک گاؤں تھا ریگستان کے اندر مصر کے بورڈر کے قریب تو وہاں انہوں نے آٹھ سال جو ہے وہ اپنی تعلیم بھی حاصل کی اس دوران انہوں نے وارفئر ٹیکٹیکلز جو ہوتے ہیں وہ بھی سیکھے ان کی جو سوشل اپروچ بنی وہ بھی بہترین تھی کہ ان کو معاملات حالات دنیا اور ان چیزوں کا بہت پتا ہوتا تھا اپنی اکلمندی کی وجہ سے یہ لوگوں میں بہت جلدی پاپل اور ہوئے یہاں تک کہ لوگ ان سے اپنے فیصلے کر آتے تھے اور تھوڑے ہی عرصہ بعد جو ہے ان کو ایک علاقہ ان کا جو مدرسہ تھا بسیکلی ان کے بڑے شیخ طرف سے اس کی ذمہ داری بھی دے دی گئی اور وہاں ان کو بھیج دیا گیا کہ آپ جو ہے وہاں جا کے اس کے سمالیں ان ساری چیزوں کو تو یہ پہلی ان کے ذمہ داری تھی جو انہوں نے بہت اچھی طرح سے نبھائی پھر وہاں ہوتا کچھ اس طرح سے کہ اٹھارہ سو نینانوے کے اندر جو ہے فرانس نے چارڈ جو ہے افریقی ملک اس پہ حملہ کر دیا تو ان کی جو مطلب جماعت تھی سنیورسی ان کی طرف سے ان کو آرڈر ملا کہ اپنے لوگوں کے ساتھ آپ وہاں جائیں اور وہاں کے جو مسلمان ہیں ان کی مدد کریں کیونکہ وہاں پہ بھی مسلمان رہتے تھے اچھا یہ جو خطہ ہے سرینائکہ یہ بہت امپورٹنٹ خطہ ہے اس کے بارے میں تھوڑا میں آپ کو بات میں بتاؤں گا آپ کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ امپورٹنٹ خطہ کیوں تھا اور یہاں پہ جو واقعات ہوئے ان کی خصوصیات کیا ہیں کیا خاص بات ہے اور پھر عمر المختار جو تھے وہ اس سارے خطے میں اس امپورٹنٹ سینیریو کے اندر ان کی جو امپورٹنس ہے وہ کس طرح بڑی اور کیا بن گئی اور کس طرح یہ ابر کر مسلمانوں کے لیڈر کے طور پر سامنے آئے عرب دنیا کے اندر جو ہے ان کو ہیرو کے طور پر جانا جاتا ہے اس کے علاوہ ان کو جو خطاب دیا گیا تھا وہ لائن آف ڈیزرڈ کا خطاب دیا گیا تھا یعنی سہرہ کا شیر کیونکہ وہ سہرہی علاقہ تھا جہاں پہ ان کے پیدائش ہوئی وہ جو سارا خطہ ہے سہرنائکہ وہ جو ریجن تھا وہ جو رومن ایمپائر کے اندر گریک ایمپائر کے اندر بعد میں پرشین ایمپائر کے اندر بھی رہا اور اس کے بعد جو ہے جو سلطنت عثمانیہ تھی اس کے اندر بھی یہ خطہ جو ہے ان کے پاس رہا تو اس کی ایک بہت زیادہ امپورٹنس ہے یہاں پہ ہزاروں سال پرانے شہر آباد تھے اچھا اس کے بعد اٹھارہ سالے نانوے میں جب وہ ان کے ساتھ لڑتے رہے پھر اس کے بعد ان کو واپس بلایا گیا جب ان کا جو شیخ تھا ان کی وفات ہو گئی جو نئے شیخ آئے انہوں نے ان کو نئی ذمہ داری دے دی ایک اور مدرسہ تھا اس کا ان کو وہ انچارج لگا دیا کہ اب آپ نے اس کو سنبھال لائیں تو یہ وہ ذمہ داری جو تھی اس کو بھی بہت اچھے سے جو ہے سنبھالا انہوں نے اس کے علاوہ ان کا اپنے جو لوگ تھے ان کے اندر نام بن گیا کہ یہ بہت زیادہ وائز ہیں اس کے علاوہ وارفئر ٹکٹک بھی آتے ہیں پڑھے لکھے بھی ہیں لیکن بہت ڈاؤن ٹورٹ اور لوگ بچوں کو پڑھاتے تھے پروفیشن ان کا ٹیچر تھا لیکن ان کی جو خصوصیات تھی وہ گوریلا والی تھی سہرا کا جو گوریلا ہوتا ہے وہ اگر آپ نے کبھی کوئی اس پر فلم دیکھی ہو تو وہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح وہ چیزیں ہوتی ہیں ان لوگوں کے اندر اس کے بعد جب یہ اپنا جو دوسرا ان کو ذمہ داری ملی تھی مدرسے کی وہ اس کو یہ سنبھال رہے تھے تو انیس سو گیارہ کے اندر ہوتا کچھ جس طرح ہے سلطنت عثمانیہ جو تھی وہ کمزور ہو گئی تھی وہاں کے جو بھی معاملات ہیں میں اس پر ڈسکس نہیں کروں گا فیلال لیکن وہ جب کمزور ہوئی تو اس وقت ابھی ورلڈ وار سٹارٹ نہیں ہوئی تھی تو اٹلی جو تھا وہ اپنی جگہ ایک فاشسٹ اور مطلب ایک ریاست تھی کہ اس نے جناب اس پر اٹیک کر دیا ان کے شورز جو تھے جو ان کا سمندر تھا وہاں پر لینڈ کیا اور اس کے بعد انہوں نے عثمانیوں کو کہا کہ ہمیں جو اس شہر کی جو فوجی کنٹرول ہے وہ ہمیں دے دیا جائے تاکہ ہم اس شہر پر اپنا جو ہے وہ جھنڈا لہرہ سکیں اپنی رومن امپائر قائم کرنا چاہ رہا تھا اٹلی دوبارہ سے افریقہ کے اندر تو انہوں نے جب کہا ان کو پیغام بھیجا لیکن عثمانیوں نے کیا کیا کہ انہوں نے نہ کوئی جواب دیا نہ ان سے لڑے لیکن چپکے سے وہاں سے وہ خطہ چھوڑ کے بعد نکل گئے اور ان کے ساتھ ان کے جو لیبین الائز تھے وہ بھی چلے گئے تو رومنز نے یہ کیا اٹلین جو فورسز تھیں کہ انہوں نے اس قدر بمباری کی اس قدر وہاں پر تباہی مچائی کہ پورے شہر کو دو شہرز ان کو تیس نیس کر دیا اور وہاں پہ کہا کہ یہ لوگ جو ہیں ہمارے انہوں نے قبول کر لی ہے اور اپنا جھڑا وہاں پہ لگا دیا لیکن اس کے بعد سکون نہ ہو سکا وہاں پہ کیونکہ وہاں کے یہ جو مقامی تھے یہ سینیوسی جو تھے عمر المختار ان کا جو جس فرقہ سے تعلق تھا اٹھارہ سو سنتی میں قائم ہوا تھا اور اس کا مقصد جو تھا ان کے جو لیڈر تھے انہوں نے اس کو اسی لئے قائم کیا تھا کہ مسلمان پولٹیکلی اور ریلیجسلی جو ہے وہ اپنی مین جو لائن ہے اسے ہٹ رہے ہیں تو اس کے ریوائیول کے لیے یہ بنا تھا اور یہ ایک الگ مومنٹ چلتی رہی مسلمانوں کی بقا کے لیے خطے کی حفاظت کے لیے تو یہ جو سینیوسیز تھے انہوں نے اٹیلینز کے ساتھ جنگ شروع کر دی ان کو بہت زیادہ تنگ کیا کیونکہ یہ گوریلا وار فرمیں جو ماہر تھے اوپر سے سہرا کا علاقہ تھا تو انہوں نے ان کی بڑی بری حالت کی اس کے بعد کچھ عرصے بعد یہ ہوتا ہے کہ انیس سو چودہ میں فرس ورڈ وار شروع ہو جاتی ہے اور انیس سو پندرہ کے اندر جو برطانیہ تھا وہ بھی اٹلی کو جوائن کر لیتا ہے اور وہ مل کے ان کے علاقے پہ حملہ کر دیتے ہیں سرینائکہ جو علاقہ تھا وہاں پہ قبضے کے لیے حملہ کر دیتے ہیں تو سینیوسیز جو تھے انہوں نے یہ کیا کہ بیاک وقت اٹلی کی فوجوں سے بھی لڑتے رہے اور اس کے علاوہ برطانیہ کی فوجوں سے بھی لڑتے رہے لیکن انیس سو سترہ میں جا کے یہ جو فرس ورڈ وار تھی یہ ختم ہو گئی اور یہ بزامت جو تھی یہ جاری دیئی ان لوگوں نے کبھی تسلیم نہیں کیا کہ اٹلی کا جو ہے ہم پہ قبضہ ہو گیا کیونکہ وہ کلونیل دور سٹارٹ ہو گیا تھا دنیا کے بڑے بڑے ممالک جیسے برطانیہ تھا اس کی اپنی ایک سلطنت تھی تو یہ کب دنیا پہ قبضے کر رہا تھا اسلامہ اٹلی اپنے طور پہ کر رہا تھا اور ممالک بھی کر رہے تھے سپین بھی اپنی طرح کر رہا تھا جرمنی بھی اٹھ رہا تھا پھر اس کے بعد کیا ہوا انیس سو سترہ میں اٹلی نتانگ آ کے ان کے ساتھ معایدہ کر لیا کہ جی ٹھیک ہے ہم اس کو اٹانومس ریجن مانتے ہیں یہاں پہ آپ اپنا جو ہے وہ منتخب کر لیں تو ٹریٹی آف ایک روما سائن ہوا جس میں انہوں نے انڈیپینڈنس ایک نالج کی اور انیس سو اٹھارہ کے اندر جو ٹریپولیٹیلین جو علاقہ تھا مطلب یہ جو سرینائی کا ریجن ہے اس کے ساتھ جو دو اور سوبے یا پروبنس بنتے ہیں ان میں ٹریپولیٹیلین ایک ساتھ تھا اور دوسرا جو تھا اس کے ساتھ وہ تھا فیزان یہ دو مطلب اس کے ساتھ سوبے لگتے تھے تو ٹوٹل یہ تین جگہ تھی جہاں پہ یہ لڑائی چلتی رہی یہاں پہ قبضے کی جنگ تھی یہ جو ریجن تھا اسٹرن لیبیا سینیوسی لیڈر جو تھے سید ادریس سینیوسی جو سلسلہ ہے اس کے وہ لیڈر تھے ان کے ساتھ وہ تیہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ جو ہے وہ اپنا جو سرینائی کا ہے اس پہ آپ اٹانومس اپنی حکومت بنا لیں ہم آپ کو ریکنگنائز کرتے ہیں تو سید ادریس جو تھے انہوں نے وہاں پہ حکومت بنا لی اس کے بعد انیس سو بائس کے اندر ٹریپولیٹینیا جو تھا انہوں نے ان کے جو لیڈر تھے انہوں نے سید ادریس کو کہا کہ ہم اس کو جوائنٹ کر لیتے ہیں ایک ہی خطہ بنا لیتے ہیں اور آپ امیر بن جائیں اس خطے کے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ راضی ہو گئے جو فیضان علاقہ تھا ابھی تک وہاں پہ اٹیلین جو گورمنٹ تھی یا ان کی جو فوجن تھی وہاں پہ ان کا نومینل کنٹرول تھا اور یہاں سے وہ نکل رہے تھے جو یہاں پہ ان کا نومینل کنٹرول تھا لیکن جب بھی یہ معایدہ ہوا نہیں تھا کہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ انیس سو بائیس کے اندر اٹلی کے اندر ان کی جو فاشس پارٹی تھی ان کا جو ڈکٹیٹر تھا بینیتو مسلونی اس کی حکومت آگئی اس نے کو کیا فوجی کو ہوا اس کے بعد اس نے ماں پہ حکومت قائم کر لی فاشس تھا حکمران تھا اور بڑی اس کی ظالمانہ اپروچ تھی آپ نے سن رکھا ہوگا کہ وہ کس قدر صفاق شخص تھا اس کے بارے میں بہت سی چیزیں مشہور ہیں تاریخ میں موجود ہیں تو اس نے کیا کیا اس نے کہا کہ انیس سو گیارہ میں جب اٹلی نے اٹیک کیا تھا لیبیا کے اس صحیحی علاقے پہ قبضہ کرنے کے لیے سرینائکہ پہ تو وہاں پہ ریبلز جو تھے باغی جو تھے وہاں پہ جو سنیوسی جو کلین کے لوگ تھے انہوں نے اٹلین فورسز اور شہریوں کا قتل عام کیا تھا مساکر کیا تھا اس نے اس چیز کو بنیاد بنایا اور کیا اس طرح سے کہ اخبارات کے اندر اس نے چھپوانا شروع کر دی چیزیں رپورٹ چھپیں اٹلی کے اندر بڑا آوٹ رے جایا لوگوں نے شور مچایا تو مسلونی نے فیصلہ کیا کہ دوبارہ سے لیبیا کو فتح کیا جائے گا اب اس نے اپنے ہی فوجیں لیبیا میں دوبارہ سے بھیج دیں دوبارہ سے اتار دیں تو یہ وہاں سے ایک جنگ شروع ہوتی ہے جو بہت خونخور اور لمبی ترین جنگ اس کو کہا جاتا ہے یہ اٹیلو سنیوسی سیکنڈ وار اس کو کہا جاتا ہے اور یہ تقریبا جو ہے یہ جنگ ہے انیس سو تئیس میں سٹارٹ ہوئی اور انیس سو اکتیس کے آخر تک یہ چلتی رہی لیکن اس سے پہلے انیس سو گیارہ سے یہ معاملات چل رہے تھے کہ باغین سے لڑ رہے تھے اور جو اٹیلین کولونین فورسز تھیں ظاہر ہے انہوں نے قبضہ کیا جیسے ہی تو ان کی فورس کے اندر سومالیا کے بھی لوگ تھے ایریٹیریا جو افریقہ کا علاقہ تھا اس کے بھی لوگ تھے اس کے علاوہ لیبیا کے بھی بہت سے لوگ جو کمزور ہوتے ہیں جو ڈر جاتے ہیں وہ کولونین فورسز کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں جیسے سب کانٹیننٹ میں بھی تھا کہ یہاں کے لوگ بھی برطانی کی فوج میں شامل تھے تو یہ لوگ ان سے لڑتے ہیں لیکن اس نے جب دوبارہ سے انیس سو تئیس میں یہ سٹارٹ کیا تو معاملات جو ہیں وہ بہت بڑی سطا کے تھے انہوں نے جو ائرکرافٹ تھے اس سے حملہ کیا لگستان کے اندر ٹینکز جو تھے وہ لے کے آئے کیمیکل وار لے کے جو ویپن تھا وہ لے کے آئے کہ کسی طرح اب ان کو چھوڑنا نہیں ہے ان سے بدلہ لینا ہے لیکن اصل مقصد ان کا رومن ایمپائر جو تھی اس کو دوبارہ سے ایکسپینڈ کرنا تھا اور اس خطے پر قبضہ کرنا تھا کیونکہ یہ خطہ بہت امپورٹن تھا سرینائی کا اس کی جو پانٹ سٹیز جو پینٹاپولس ان کو کہا جاتا تھا پرانا ویسٹ پینٹاپولس جب لیبیا کو انٹیکویٹک آ جاتا تھا ڈرومن اور گریگ ٹائم کے اندر تو بعد میں اس کا نام چین بھی ہوتا رہا لیکن سرینائی کا اس کا نام تھا کیونکہ وہاں پہ جو سرین ایک سٹی تھی وہ سب سے زیادہ موسٹ امپورٹنٹ سٹی تھی اور سب سے زیادہ پرانی سٹی تھی کہ اسکندریازم کے دور سے تھی تو خیر اس نے قبضہ کرنے کے لیے اس پہ دوبارہ سے اٹیک کر دیا لیکن کچھ ہی عرضے چھے آٹھ ماہ کے اندر ہی اس نے یہ کیا کہ جو ان کے دو ٹریپولیٹینیا اور سرینائی کا جو درمیانی وہ جو علاقہ تھا اس پہ قبضہ کر لیا دونوں کا آپس میں رابطہ ختم کر دیا وہ جو سہرا تھا اس کو کنٹرول کر لیا کیونکہ فورت بہت زیادہ تھی پھر انہوں نے بار لگانا شروع کر دی کہ لوگ ادھر سے ادھر نہ جا سکیں اور تاکہ اس کو جو فتح کر سکیں ہم بڑی آسانی سے اور بڑے کوہرنٹ طریقے سے اب وہاں پہ جنگ سٹارٹ ہوتی ہے تینوں علاقوں کے اندر جنگ سٹارٹ ہوتی ہے آہستہ آہستہ قبضہ ہوتا رہتا ہے انیس سو اٹھائیس تک یہ واقعات چلتے رہے بہت سارے وار کرائم کمیٹ کیے انہوں نے اٹیلین فورسز نے انہوں نے جو لوگ تھے نہتے لوگ ان کو مارا سیویلینز کو مارا کھیت تباہ کیے درخت کاٹے آگ لگا دی جنگ جو جو تھا اتحار ڈال دیتا تھا پھر بھی یہ اس کو شوٹ کر دیتا تھا کلنگ سکورڈ کے سامنے کر کے تو اس کے بعد انیس سو اٹھائیس کے اندر انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح سب پہ قبضہ ہو جائیں فیضان کا جو علاقہ تھا انیس سو اٹھائیس میں اس پہ بھی قبضہ ہو گیا ٹریپولیٹینیا بھی ان کے پاس آ گیا لیکن سیرینائیکہ کا کچھ علاقہ جو تھا اس پہ اٹیلین فورسز قبضہ نہ کر سکی اور وہ تھا جبل اخدر وہ علاقہ جہاں پہ عمر المختار کی پیدائش ہوئی تھی اور عمر المختار جو تھے یہ انیس سو تئیس میں اپنی جو ٹرائبل ان کی فورس تھی اس کے سربراہ یا اس کے لیڈر جو ہے وہ سپاس الار بن چکے تھے اپنی قابلیت کی وجہ سے تو انہوں نے انیس سو تئیس سے لیڈ کرنا شروع کیا ہوا تھا ریبلز کی فورس کو اور اٹیلینز کو انہوں نے یہ کیا کہ اٹیلین فورسز جو اپنی چیک پوشٹیں بناتے تھے اس پہ ایمبوش کرتے تھے اٹیک کرتے تھے اور دشمن کا بہت زیادہ نقصان کرتے تھے اور فوراں واپس سہرہ میں غائب ہو جاتے تھے اٹیلینز سے بہت پریشان تھے پھر اس کے علاوہ انہوں نے ان کی سپلائن لائن بھی کٹی پھر اس کے علاوہ انہوں نے ایمبوش لگا لگا کے اس فورج کے راستے کے اندر ان کو مارا اتنا نقصان کیا کہ اٹیلینز اگزاسٹڈ ہو گئے اور جو مسلونی تھا اس کا دماغ جو تھا وہ پاگل ہو گیا اور اس نے کیا کیا انیس سو انہتیس کے اندر اس نے فیصلہ کیا پیسیفیکیشن آف لیبیا کا جو اس نے شروع کیا تھا انیس سو تئیس کے اندر کہ لوگوں کو سبق سکھایا جائے گا اور اس کو دوبارہ سے جو ہے قبضہ کیا جائے گا اس کے تحت اس نے لوگوں کو کہا کہ یہ سیچویشن ہے تو اس لیے اب میں اجازت دے رہا ہوں کہ جو ہوتا ہے جو بن پڑتا ہے وہ کیجئے جلا دیجئے لوگ مرتے ہیں مار دیجئے لوگوں کو یہاں سے نکالنا پڑتا ہے نکال دیجئے سویلینز کو دربدر کرنا کر دیجئے لیکن مجھے یہ علاقہ چاہیے اس نے اپنا جو چھٹا اس کا جرنیل تھا بڑا پپولر تھا روڈولف اس کا نام تھا اگریزینی بڑا مہت جرنیل تھا اس کو اس نے چھٹا گورنر بنا کے بیجا لیبیا کے اندر اور آرڈر دیا کہ جو اور جیسے ہوتا ہے کرو اس نے ائرکراؤٹ سے اٹیک کرنا شروع کیا فصلوں کو آگ لگانا شروع کر دی جو اس کچھ سامنے آیا اس کو ملیہ میٹ کر دیا بلڈوز کر دیا مسلمانوں کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی اور یہ بڑا ایک دشمن کا ٹیک ٹیک ہوتا ہے کہ عام لوگوں کو مارنا جلانا گھراؤ کرنا جو کچھ سامنے آ رہا ہے لوگوں کو یہاں تک کہ انہوں نے ایک لاکھ لوگ جو تھے ان کو کنسنٹریشن کیمپس میں بیجا اس میں سے پچاس ہزار سے زیادہ جو لوگ تھے وہ بیماریوں کی وجہ سے مر گئے وہاں پہ ان کو بھوک مطلب لگتی تھی وہ کھانا نہیں ملتا تھا سٹار ویشن جو تھی کہت آ گیا فاکے ہونے لگ گئے لوگ دربدر ہو کے وہ سہراء جو تھا وہاں سے چل کے ان کو وہ جو انہوں نے بار لگائی ہوئی تھی وہ اس علاقے کی طرف بیجا گیا اور وہاں پہ روک کے ان کو کیمپس کے اندر رکھا گیا ایسے ایسے وار کرائن کیے گئے جس میں دنیا کے تب بھی بہت سارے لوگ تھے جو اقبارات ہیں وہ بولنے لگ گئے تھے اور اس کے بعد بہت ساری ریپورٹس اس پہ آتی رہی ہیں کہ اٹلی نے وہاں پہ یہ جو سنیوسی خاص طور پہ سنیوسی کلین کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ کیا کیا یا سیرینائیکہ کا جو علاقہ تھا ان لوگوں کے ساتھ کس قدر ظلم کیے کہ ہر وہ چیز کی جو کہ وار کے اندر بھی جس کو ایمورل کہا جاتا ہے جس کو جنگی جرم کہا جاتا ہے تو مسلونی ہر حد تک گیا اس کا جو جرنیل تھا اس نے اس کی وہ ماننے کے لیے جو ہے وہ ہر حد تک کوشش کی اور جبل اخدر کے اندر لڑائی اس قدر شدت اختیار کر گئی یہاں پہ بھی واقعی اس قدر وہ مطلب معاملات ہوئے کہ آہستہ آہستہ جو عمر المختار تھے ظاہر ہے انسان کے ایک حمت ہوتی ہے اسلا وہ نہیں تھا وہ ٹیکٹک ضرور تھے لیکن ان کے پاس جو تھی وہ ائرکرافٹ تھے ٹینکس تھے پھر اس کے بعد انہوں نے ایک گیم کی کہ ان کے ساتھ معایدہ کرنے کی کوشش کی کہ معاملات سٹ کرتے ہیں لیکن وہ ایک طریقے کار تھا جو کہ ایک اٹیلین جو تھے انہوں نے اس کا انکشاف کیا کہ یہ بسیکلی ایک ٹائم ٹیکنگ جو تھا ٹائم حاصل کرنے کے لیے ایک ٹیکٹک تھا انہوں نے وہ ٹائم حاصل کیا معایدہ تو نہ ہو سکا لیکن جیسے ہی وہ معایدہ نہ ہو سکا اور معاملات دوبارہ سے جنگ کے شروع ہوئے تو جو عمر المختار تھے وہ ان کے دھوکے میں آ گئے اور انہوں نے پھر ایمبوش لگا کہ ان کو پکڑا ان کو زندہ گرفتار کر لیا اور ان کے گرفتاری کے ساتھ یہ جو مومنٹ تھی یہ جو لڑائی تھی باغیوں کی یا اپنی ازادی کے لڑائی اپنے علاقے کے لیے لڑائی عمر المختار جن کو شہرا کا شیر کہا جاتا ہے لائن آف ڈیزرڈ کے نام سے یہ مشہور ہوئے ہسٹری کے اندر ان کے ساری چیزیں موجود ہیں آپ گوگل پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اب جو انیس سو انتیس سے انیس سو اکتیس تک جو لڑائی ہوئی بسیکلی وہ جو جبل اخدر کو فتح کرنے کے لیے مسلونی نے جو وہ لاس مشن جاری کیا اپنے چھٹے جرنیل کے ساتھ اس پر ایک فلم بنی ہے وہ فلم اس قدر خوبصورت ہے اس قدر زبردست فلم ہے کہ میں ریگمنٹ کروں گا کہ آپ لوگ جہاں ارتغرل دیکھ رہے ہیں آپ موقع نکال کے وقت نکال کے اب اس فلم کو لازمی دیکھیں وہ جو فلم ہے انیس سو اکیاسی میں ریلیز ہوئی اس کی فنڈنگ جو تھی وہ مومر کذافی نے کی تھی جو وہاں لیبیا کے بعد میں صدر بنے تھے ڈکٹیٹرز ہے وہ بھی 35 ملین ڈالر انہوں نے اس فلم پہ لگایا تھا اور اس فلم کے اندر کیا چیزیں ہیں وہ میں آپ کو دوسری ویڈیو میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا تو ناظرین دوسری ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا لائن آف ڈیزرٹ عمر المختار کے اوپر جو فلم بنی وہ فلم کیا ہے اس کے اندر کیا دکھایا گیا ہے اور آپ کے لیے اس کو دیکھنا کیوں ضروری ہے اس ویڈیو تک میرا انتظار کیجئے کہ میں جلد ہی آپ کی خدمت پر حاضر ہوتا ہوں ہم آپ کو ہماری یہ ویڈیو اگر اچھی لگے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ ہماری سپورٹ ہو سکے ہم محنت کر کے آپ کے سامنے یہ ریسرچ کر کے چیزیں لاتے ہیں تاکہ آپ کو نئی نئی انفرمیشن ملے اور نئی نئی چیزیں آپ کو سیکھنے کو اور دیکھنے کو مل سکیں عبید بٹی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ